موسیقی اسلام علیکم جی حسن مقصود فرم بلنگ کیپٹل مینجمنٹ آج میں آپ کے ساتھ ایک اپنی لائف چیرنے کی سٹوری شیئر کرنے والا ہوں اور یہ کوسٹن میں سے بارہا ہوتا ہے میرے اپنے بھی ہماری کمپنی کے لوگ بھی اور میرے دوست بھی احباب بھی یہ بارہا ہم اسے پوچھتے ہیں کہ میری ٹریڈنگ جرنی کس طرح سے سٹارٹ ہوئی اور کیا کہ اس میں پریشانیاں کیا کہ مشکلات جو ہے نب میں نے دیکھی بھی ہیں اور یہاں تک کیسے پہنچا تو اس کے لیے آج میں ایک تھوڑے سا آپ کو اپنا بیک گرونڈ بتاؤں گا اور اس سیکٹر میں اس فیلڈ میں آنے کا ریزن بھی بتاؤں گا تو جیسے کہ زیادہ تر پاکستان میں ہوتا ہے لوگ کالیجز یونیورسٹیز سے فارغل تحصیل ہوتے ہیں اور ڈگری لے کے وہ اپنا مارکٹ میں وہ شروع ہو جاتے ہیں جاب ہنٹنگ کرنا تو اسی طرح جب میں نے جی سی جنیورسٹیز سے پہلے آنرز کیا ایکنومکس میں اس کے بعد میں نے یوی ٹی سے ایم بی کیا تو میں بھی دیکھ رہا تھا بہت ساری اپشنز کے بہت ساری کمپنیز میں میں سی وی جو ہے وہ لے کے اپنی جاتا رہا اور واکن انٹریویوز بھی دیئے اور دوسرے بھی ہر طرح سے کوشش کی کہ کوئی جاب ملے تو لیکن کہیں پہ جاب نہیں ملتی تھی کہیں پہ کوئی اور پرابلم تھا کہیں پہ کوئی اور پرابلم تھا کہیں پہ کوئی بہت دور پڑتا تھا کہیں پہ بہت اور زیادہ مسئلہ تھا کہیں سیوری بڑی کم تھی کہیں پہ برقس اور بینیفٹس نہیں تھے اتنے تو وہاں پہ تب مجھے بلنگ کیپٹل مینجمنٹ یہ جو کمپنی جو آج موجودہ حالت میں ہے اس وقت ابھی یہ بالکل ایک نوزاہیدہ کمپنی تھی جو تھوڑے افسر پہلے سٹارٹ ہوئی تھی اور ابھی بالکل نیو تھی نیو فیس میں تھی تو مجھے یہاں پہ انٹریویو گی لی کال ہے اور میں نے یہاں پہ انٹریو دیا اور مجھے پتا چلا کہ جو جتنی بھی ایڈوکیشن بیزنس کے حوالے سے ایکنومکس کے حوالے سے یا فیننشل ڈیاریویٹرز کے حوالے سے میں نے جو چیزیں پڑھی تھی ان کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اس مارکٹ میں تھی مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ کم از کم میری جو کالیفکیشن ہے اس کے مطابق یہ پوری پوری مارکٹ یہ اس کے مطابق کام کرتی ہے تو میں نے اس کو سیکھا سیکھنا شروع کیا شروع میں یہ چیزیں بڑی مشکل لگتی ہیں سننے میں بڑی عجیب لگتی ہیں یا ان کو بندہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ایکسٹر آرڈنری کام کرنا پڑتا ہے تو میں نے اپنی زندگی کے پہلے جو کچھ ماں تھے یہ آفٹر گیٹنگ انٹو پریکٹیکل لائف اس میں میں نے یہ کیا کہ میں نے اس کو اس فیلڈ کو سولہ سولہ گھنٹے بھی دے کہ میں نے اس میں سے میں نے سیکھا اور میں نے بہت سارے ٹریڈرز کو کاپی کیا اور بہت سارے جو لوگ تھے ان کی سٹریٹیجیز کو فالو کیا اور پھر اس کے بعد امپرویزیشن کے بعد میں نے اپنی کچھ سٹریٹیجیز بلڈ کی اب اس فیلڈ کے اندر جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو آئی وز جسٹ اگر گیٹنگ ای سیلری اوئی نومینل سیلری لیکن اوور دا پیریڈ جب میں نے اس میں کام زیادہ سٹارٹ کیا اور میں نے اس میں دیکھا کہ کس طرح سے بہت سارا پیسہ کمایا جا سکتا ہے جسٹ اپنی سکیلز کو ہیٹلائز کر کے جسٹ کچھ سٹریٹیجیز کو فالو کر کے اور کچھ سٹریٹیجیز کو امپرویز کر کے آپ انٹرنیشنل ٹریڈنگ مارکٹ کے اندر کس طرح سے اپنا جو ہے وہ فارچون بنا سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا کام کیا انہیں سکیلز کو میں نے انحاس کرتا رہا اور پھر ایک وقت آیا کہ میں نے اسی طرح لوگوں کو سکھا سکھا کے اور خود اس مقام پہ پہنچا کہ میں نے وہی کمپنی جس میں میں ایک جسٹ میری احصیت ایک فننشل کنسلٹن کی تھی اور ایک بگنر کی تھی میں آج اس کا سی ای او ہوں اور میں نے اس طوران میں پاکستان کا بگیس پوٹ فولیو جو ہے وہ بھی ہینڈل کیا اور ان کی اوپر سٹریٹیجیز اپنی لگا کے لوگوں کے پیسے سے پیسہ کمایا کیونکہ اپنے پاس جتنے تھے نہیں کہ جو ہے اس سے میں اب کام کر سکتا ہوں اگر اتنے ہوتے تو میں دیفنیٹلی میں از اینویسٹر اس مارکٹ میں آتا میں از ا اپلوائی اس مارکٹ میں کام نہ کرتا لیکن میں نے اس طرح سے اپنے سکیلز کے انحاصل کیا کہ میں نے لوگوں کے پیسے سے ہی خود پیسے کمایا اور ان پیسوں کو رینویسٹ کیا اسی مارکٹ کے اندر اور اسی طرح کرتے کرتے اپنی کمپنیز کے شیئرز جو ہیں وہ بائی کرنا شروع کر دیئے اور اسی کمپنی میں آج میں شیئر ہولڈر اور پلس سی ای او ہوں تو اس ساری جنرے کا مقصد یہ ہے یہ بتانے کا مقصد موٹیویشن ہے ان سب لوگوں کے لیے جو لوگ آج بھی باہر جاب سکنگ کر رہے ہیں اور بہت ساری بڑی کم نومنل سیوریز کے اوپر ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز سے بڑی لوکل جو کمپنیز ہیں ان کے آتوں تو میں ان سب کو کہوں گا کہ اگر آپ آج جاب چھوڑ کے انٹرپنیور بننا شروع کریں کیونکہ یہ مارکیٹ ایک واحد ایسی مارکیٹ ہے جو جاب نہیں ہے جو ڈے ون سے انٹرپنیورشت ہے آپ اگر اس کو اس طرح سے لیں کہ اگر آپ کسی کمپنیز سیکٹر کے اندر کام کرتے ہیں اور آپ چھوٹی بڑی سیوری بھی اگر آپ کو مل جاتی ہے لیکن آپ اپنا کام خود کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے سکیلز کو خود انحاص کر رہے ہوتے ہیں اور خود ایکسپیرینس کی ان کر رہے ہوتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ وہ ٹائم آئے گا کہ آپ بھی اس طرح سے کما سکتے ہیں کہ جس طرح سے اگر میں نے تھوڑا بہت محنت کر کے اگر کمایا ہے اور حالانکہ میں یہ مانتا ہوں کہ میں کوئی بہت زیادہ سپر انٹیلیجنٹ نہیں ہوں بس نومینل سی یہ ہے چیزیں کی کہ میں نے تھوڑی بہت محنت کی ہے ان سکیلز کو سیکھنے میں اور اس میں کچھ سیٹ آف سٹریٹیجیز ہیں جو میں ہمیشہ میں نے یہ اس کو ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے میں نے ڈیفرنٹ یونیورسٹی کالجز کے اندر میں نے لوگوں کو یہ سکیلز سکھانے شروع کر دیئے اور میں نے ہر ینگ جو بندہ اس مارکٹ منٹر ہوتا ہے میں اسے سکھاتا ہوں اس نیانس کے ساتھ کہ کاش وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور وہ بھی خود سے کمانے لگ پڑے اور کیونکہ پاکستان مارکٹل ایکسٹینج ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ بلکل جینون ایکسٹینج ہے پاکستان کی واحد لیگل ایکسٹینج ہے باقی آپ جتنی بھی ایڈز دیکھتے ہیں یا جتنی بھی اگر آپ کو یہ لوگ آپ کو جو کرنا شروع کرتے ہیں آپ کے وہ ڈیفرنٹ ایڈز کے اندر کہ جی میں نے یہ گاڑی فلان کمپنی میں ہے جو ہے نا وہ کام کر کے حاصل کی یہ میں نے فلان کمپنی میں کام کر کے حاصل کی اور یہ میری فلان کمپنی سے کمائی ہوئی جو ہے نا وہ کمائی ہے تو وہ سب ایک پیڈ آرٹسٹ ہیں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں وہ جسٹ سوشل میڈیا انفلوینسر ہے لیکن میں پاکستان مارکٹل ایکسٹینج کے اندر کام کرتے ہوئے ریل ٹائم ایکسٹینج اپنی لائف جرنی کس حصیت سے کام کر رہا ہوں یہ ایک جنون اگزیمپل ہے جو میں آپ کو صرف اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو موٹیویشن مل سکے اور آپ اس مارکٹ میں دو حصیت سے کام کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں تو آپ ایس ان انفیسٹر اس میں آئیں اور ٹریڈنگ سکیلز ڈویلپ کریں اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں میرے پاس بھی نہیں تھے تو آپ اپنی سکیلز کو اس طرح انہانس کریں کہ جو پیسے ویلے لوگ ہیں ان کو اپنی سکیلز یہ بیچیں ان کو یہ سکیلز سیکھیں ان کو یہ سکیلز آفر کریں اور ان کے پیسے سے اپنی فارچن جو ہیں آپ وہ بنائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو میرا میسیج تھوڑا بہت بھی اگر موٹیویٹ کریں تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا کسی بھی قسم کی ڈیٹیل کے لیے آپ نیچے دیئے کے نمبرز یا ہماری ویب سائٹ www.pling.com.pk کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ فری آف کاسٹ فری آف چارجز یہ سکیلز سیکھ سکتے ہیں وی آر ہیئر ٹو ایڈوکیٹیو پاکستان زندہ بات بیشین پاییتا پاییتا پاکستان